اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار کباب اور بغیر محنت کے ہم اس کو ریڈی کریں گے یعنی کہ ہمیں اس کی کوئی شیپ بھی نہیں دینی اور ویڈاوٹ اینی شیپ ہم ان کو ریڈی کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزیدار سے نرم سے اور ٹیسٹی سے یہ کباب ہیں تو ریسپی کو مش مت کیجئے گا فول واش کیجئے گا اور جو نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ فری آف کاؤسٹ ہے چلیے جلدی سے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ کباب بنیں گے اور اس ریسپی کو آپ نے مش نہیں کرنا آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو فٹا فٹ سے اس کو ریڈی کر لیجئے اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا چوپر اگر یہ موجود نہیں ہے تو ہم اسے بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے لے لی ہے بونلیس سکن اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد میں نے اسے ایڈ کیا ہے پانی کا ایک بھی کترہ ایڈ نہیں کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہرہ دھنیا جتنے بھی انگریڈنٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے سارے بہت ہی سمپل ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک وہی والے انگریڈینٹس ہیں جو سیخ کباب میں ڈلتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے کوٹی اور پیسی دونوں لال مرش ہیں یہ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی سوکا دھنیا کانٹیٹی ساپ میں منشن کر رہی ہوں تو آپ یہاں سے بھی فولو کر سکتے ہیں اور جتنے آپ کباب بنانا چاہتے ہیں اسی ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جنجر پاوڈر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو فریش بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اورگینو پاوڈر یہ ضرور ایڈ کیجئے گا بہت زبردست فلیور آئے گا کباب میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ابلے ہوئے آلو یہ تقریباً تین عدد ہیں اچھی طرح سے بوائل کیا ہوا ہے اور یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اسے کباب بہت اچھے بنیں گے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کان فلور یہ ون ٹیبل سپون ہے اور اس میں جب یہ ایڈ کریں گے تو پہت ہی کرسپی کباب بنیں گے اب میں نے یہاں پر لے لی ہے ایک بریڈ اور اس کو اسی طرح سے ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اب ہم نے چوپر میں اسے چوب کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے چوب کر لیا ہے کتنا اچھا سا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اس ٹائم پر آپ نے ون ٹیبل سپون آئل بھی ایڈ کر دینا ہے اب ہمیں چاہیے ہوں گے پائپنگ بیگ تو یہاں پر میں نے ایک پائپنگ بیگ لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو کیا کریں گے ایک بریڈ کا شوپر لے لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے وہ اس لئے لیا ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس سے گلاس میں انزرٹ کریں گے اس طرح سے سار پوسیس دیکھئے گا اور اس میں ہم نے بیٹر ایڈ کر دینا ہے یہ کین مانے اتنے مزیدار کباب بنیں گے آپ کو شیپ بھی نہیں بنانی پڑے گی اور جس طرح کافی ٹائم لگ جاتا ہے پہلے تیار کرنے پڑتے ہیں کباب اور اس کے بعد ہمیں فرائی کرنے پڑتے ہیں اس طرح سے آپ فٹا فٹ سے فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے انزرٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے بیٹر کو اگر آپ کا بیٹر زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو ہاف ہاف کر کے ایڈ کر لیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی کباب ہوں گے بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گے اور بہت ہی زیادہ جوسی ہوں گے ڈرائی بلکل نہیں ہوں گے اور ان کو میں دو شیفز میں ریڈی کر کے دکھاؤں گی ایک تو میں چنکس بناوں گی اس کے یعنی کہ سائز چھوٹا رکھوں گی اور ایک لمبی شیف میں بنائیں گے جس طرح کباب ہوتے ہیں اس طرح سے تو آپ پروسس کو فل وچ کریں گے تو آپ کو یہ پورا پروسس سمجھ میں آ جائے گا اور جب آپ کا دل کرے فٹا فٹ سے آپ یہ کباب ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم نے اس کی جو سائیڈ ہے وہاں سے سیزر کی مدد سے اس کو کٹ کر لینا ہے بریڈ والا شو پر تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے میں نے یہی یوز کیا ہے تو آپ بھی یہ لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا سموذ سا بیٹر ہے اسے میں سپیچولا پر نکال رہی ہوں تو پرفیکٹ یہ نکل رہا ہے کہیں سے ٹوٹ نہیں رہا اور اسی طرح سے اب ہم سارے کباب فرائی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہی ان کو ڈالتے جائیں گے فرائی کرتے جائیں گے اور بہت ہی مزیدار سے کباب ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو اوئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور زیادہ تیز گرم نہیں ہے اس طرح سے آپ نے سیزر کی مدد سے ان کو کٹ کرتے جانا ہے یہ پہلے میں تھوڑے سے چنکس منا رہی ہوں یہ چھوٹا سائز ہے اور اسی طرح میں آپ کو آگے بتاؤں گے کہ آپ بڑے سائز میں کباب بھی کسر سے ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی کوئی ریسپی ہے اور جب آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ مہمانوں کے لئے کچھ خاص کیا بنایا جائے تو آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں جس دیکھیں ٹو ہی مین انگریڈینٹس ہیں اس میں ایک چکن ہے ایک آلو ہے اور اس سے یہ بہت ہی زبردست سے ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں یہ میں نے چھوٹے چنکس بنایا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ بڑے والے کباب کس طرح سے بنا سکتے ہیں سیم پروسیس ہے اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی شیپ دینی ہے بہت ہی کریسپی سے یہ کباب بنیں گے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اچھی طرح سے ایک سائز کو کوک کر لیں گے اس کے بار ٹرن کریں گے اور اس طرح کا کلر دے دیں گے جس طرح سے کباب کا کلر ہوتا ہے تو دیکھیں یہ میں ان کو ٹرن کر رہی ہوں آرام آرام سے ان کو ٹرن کر لیں گے ایزی لی ہی ٹرن ہو جائیں گے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی لا جواب ہوتے ہیں فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں کیجئے گا ورنہ ایک دم سے ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور یہ کافی ڈارک ہو جائیں گے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے دونوں سائٹ سے اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار یہ کباب بنتے ہیں یہ چھوٹے چنگز ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ لمبے والے کباب بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو بنا کر دے رکنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ورے کباب بنا کر دے دیجئے یہ چھوٹے چنگز ہیں وہ بہت زیادہ لائک کریں گے اس کو ہاف مکسر جو بچا تھا اس کو میں نے پائپنگ بیک میں ایڈ کر لیا تھا اور اس سے ہم لمبے والے کباب بنا لیں گے سیم پروسس ہے اور اس کا سائز آپ جتنا بھی رکنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے ڈال لیں گے اور ان کو بھی سیم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے اور آپ کوئی بھی شیف دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں بہت زبردست سے کباب بنتے ہیں دیکھے گا کہ کتنے زبردست ہوں گے اور ان کا کلر اور ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوگا ان کو بھی ہم نے شیلو فرائے ہی کرنا ہے دیپ فرائے نہیں کریں گے دیکھے دونوں سائٹ سے اچھی جہاں سے ان کو کوک کر لینا ہے بہت زبردست سا کلر دے دینا ہے جسے ہم سے کباب ہوتے ہیں اور ان کو فٹا فٹ سے گرم گرم سرف کریں گے تو کھانے میں بہت زیادہ مزیدار لگیں گے اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے کون فرائر جسے یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہوں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتے زبردست لگ رہے ہیں یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے پون سی شیپ دینا چاہتے ہیں یہ سارے کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں آپ جب بھی ان کو بنائیں گے آپ کو یہ کھانے میں بہت اچھے لگیں گے اور مہمانوں کو اگر سرف کریں گے تو انہیں بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور یہ کباب وہ ضرور لائک کریں گے آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو کانلی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تھنکس فور واتھنگ اللہ حافظ